ہمارے ملک میں بہت سے ادارے ہیں اور اس میں بہت پرانا اور قدیم نام ایدھی کا ہے پھر چیپا کا ہے پھر کوئی اور بہت سارے ہیں تو سیلانی جب میدان میں آیا تو یہ بھی ایک ویلفر کے ادارے کے حوالے سے اس کی پہچانت تھی لیکن بہت جلد سیلانی نے ایک نئی اڑان بھری اور وہ یہ کہ باقی سارے ویلفر والے جو ہیں وہ اناج تقسیم کرتے ہیں روٹی کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں مردے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن سیلانی نے یہ کہا کہ ہم روٹی کھلائیں گے بھی لیکن روٹی کمانا سکھائیں گے بھی ہم آپ کو صرف فش نہیں کھلائیں گے بیلکہ we will let you know how to hunt the finish اور یہ ایک بڑی منفرد بات تھی سو آج اسی کا یہ اثر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بھر میں غریب لوگوں کو صرف روٹی نہیں دی جارہے ہیں دسترخان بھی ہیں لیکن رکشائیں بھی دی جارہی ہیں گاڑیاں بھی دی جارہی ہیں بائکس بھی دی جارہی ہیں کہ خود روزگار کرو آئی ٹی کے شعبے میں ہزاروں لوگ پروڈیس کر دی ہیں کہ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں اور اپنا روزگار کھمائیں بائزدہ طریقہ تو آئی ٹی نے لوگوں کو یہ جو نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے اس سے اٹھا کے اوپر والا ہاتھ بنایا ہے اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ زیادہ پسند دیں تو آج جو ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں جو اقتصادیات پڑھ رہے ہیں اور اسلامی بینکنگ کے حوالے سے اسپیشل کورسز کر رہے ہیں ابھی انہوں نے نباف کا کورس کیا ہے تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہ ہو آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو جائے رہا مسئلہ یہ کہ اس میں کامیابی کتنی ہوئی تو الحمدللہ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں پورا ملک اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان آ کے آئی ٹی کے اس ٹیسٹ میں بیٹھا ہو اور وہ اپریشیئٹ کر رہا ہو اور جب حکومت کے ساری جو مینار ہیں اور ساری جو پلرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ منفرد کام ہے تو پھر مجھ جیسے آدمی کا کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں سمجھتا ہوں کہ سالانی کے ٹیم نے یہ خیال کیا کہ ہمارے یہ لڑکے جاتے ہیں مختلف اداروں میں اسلامی بینکنگ سیکھنے کے لیے اقتصادیات پڑھنے کے لیے اور دیگر اس طرح کے شارٹ کورسز کے لیے لانگ کورسز کے لیے تو یہ مختلف اداروں میں جاتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں وہاں جا کے سیکھتے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم خود کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس میں بہ آسانی یہ ساری ٹیکنیک ساری معلومات ساری لینگویجز ساری ایکنومک کے حوالے سے معلومات ڈسکشنز اور ایڈوکیشن یہ ایک ہی جگہ ان کو مل جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات زیادہ بہتر انداز سے سیلانی پر صادق آتی ہے کہ یہ ماہ تابان سے جا کے کہہ دو وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے میں اپنی مٹی کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا تو یہ بڑا انقلاب اقدام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور مٹی کے یہ ذرے ذرہ آفتاب بنیں اور آگے بڑھ کے ملک کے ایکنومی کو سنبھالیں اور اپنے کردار دا کریم چند دا کریم موسیقی